بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں فرینز امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں بیبی فروک یہ امریلا فروک ہم بنائیں گے اس کی ہم آپ کو کٹنگ کر کر دکھاتے ہیں تو ہم اپنی کٹنگ شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی پیاری بنے گی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبکرائب ضرور کر دیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ امریلا فروک کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے تو ہم نے یہ فیبرک چکور تھا اس کو ہم نے اس طرح سے تکون کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد پھر اس کی ایک اور تین ہم نے اس طرح سے لگا دی اس کو ہم نے برابر کر دیا اس کی لینٹ ہے تیار چودہ انچ ہے یہ دیکھیں چودہ انچ تیار ہے تو ہم نے اس کا لینا ہے سولہ انچ ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم چوب سے نشان لگا لیں گے اور اس کی کمر ہے یارہ انچ تو یارہ انچ کا ہم ہاپ لیں گے ساڑھے پانچ انچ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نشان لگا دیتے ہیں یہ ساڑھے پانچ انچ ہے تو اس کی ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساڑھے پانچ انچ ہے تو اس کا جو یہاں پہ ہماری جو ہم سٹیچنگ کریں گے تو ہماری سلائی جو ہے اس کی یہاں پہ اس نشان پہ ہماری سلائی آئے گی تو اس کو ہم نے کرنا ہے عریب یا جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو اس طرح سے عریب نشان لگا دیں نشان لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً دو یا ڈیڑھ انچ دو انچ ہم رکھ لیں گے جو ہم نے اندر ایکسٹرا کپڑا چھوڑنا ہے اس پہ ہم نشان لگائیں گے اور اس کو بھی تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی عریب میں نشان لگا دیں گے اب نشان لگانے کے بعد ہم جو یہ سلائی والا ہے جہاں پہ ہم نے سٹیچ کرنا ہے یہ نشان ہم چھوڑ دیں گے اور اگلے نشان سے ہم اس کی کریں گے کٹنگ یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں یہ ریپ کٹنگ ہو گئی اس سائٹ سے بھی اب ہم نے اس کی دیکھنی ہے لیند ادھر سے ہم نے رکھی ہے سولائنج تو یہاں سے بھی ہم نے لینی ہے سولائنج یہاں پر ہم پھر لگائیں گے نشان اور اس کو گلائی کے اندر ہم نے اس طرح سے نشان لگا دیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے گلائی میں یہ دیکھیں ہم آپ کو اس کو کھول کر دکھا دیتے ہیں یہ کتنی پیاری گلائی میں اور کتنا زیادہ گھیر میں یہ بنی ہے جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنی پیاری بنتی ہے اس کے درمیان پہ بھی ہم ہلکا سا نشان لگا دیں گے اب ہم بنائیں گے اس کی باڈی تو یہ ہم نے کپڑا لیا اس کی لینٹ ہے آٹھ ہنچ تو ہم آٹھ ہنچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کی کمار وہ ہی یارہ انچ ہے جیسے کہ باڈی کی یارہ انچ ہم نے رکھی ہے تو اس کی جو باڈی ہے اس کی بھی ہم یارہ انچ ہی رکھیں گے ہم نے نیچے والی گھاگری کی بھی یارہ رکھی ہے تو اس کی یارہ ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ یارہ انچ ہے تو ہم اس کو ڈبل کریں گے دو انچ بڑھا کر تقریبا ہم لیں گے تیرہ انچ تو ہم نے اس کو کر دیا ڈبل اب ہم اس کی باڈی کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈبل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ڈبل کریں گے ایک رفعہ ہم نے شوڑڈر پہ نشان لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھا ساڑھے چار انچ ہم نے یہاں پہ نشان لگایا اور یہاں سے بھی ہم نے لینا ہے ساڑھے چار انچ پہ نشان لگا دیں گے جیسا کہ پہلے بھی میں نے شیٹ کی کٹنگ میں دکھایا تھا شوڑڈر کی کٹنگ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے تو یہ ہم نے ساڑھے چار انچ پہ نشان لگا دیا تو جیسے گھاگری کا ہم نے فٹنگ کا نشان لگایا تھا یارہ انچ تھی تو اس کا ہم نے آدھا لیا ساڑھے پانچ انچ تو اس کا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ساڑھے پانچ انچ یہاں پہ آرہا ہے یہاں پہ ہم لگائیں کہ نشان یہاں پہ ہماری سٹیچنگ کی جو سلائی ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے نشان کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو کرتے ہیں کٹنگ یہاں سے ہم نے گلائی میں کٹنگ کرنی ہے یہ بہت یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہے ہماری کٹنگ یقیناً آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں یہاں سے ہم ہلکا سا ہلکی سی ایسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو نشان ہے یہ سٹیچنگ کا ہے اور اس کو ہم ابھی سٹیچ بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے ہلکی سی ہم کٹنگ کریں گے یہاں پہ لگائیں گے نشان اور اس کے درمیان والے حصے میں بھی باڈی کے نشان لگا دیں گے تو یہ ہماری باڈی جو ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم بنائیں گے اس کی سلیپس یہ دیکھیں یہ سلیپس کا جو فیبرک ہے یہ ہم نے چھے انچی یہاں سے ہم نے انچی سے ناب کیا ہے چھے انچیز کی لیندھ ہے اس کو ہم نے ڈبل کیا اب دوبارہ سے پھر ہم اس کو ڈبل کریں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں کہ نشان یہاں سے لیں گے ہم تقریبا تین انچ یہاں پہ ہم نے نشان لگا دیا اور یہاں سے ہم لیں گے دو انچ یہاں پہ بھی نشان لگا دیا اب ہم اس طریقے سے تھوڑا سا عریب کر کے اس کا نشان جو ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ دیکھیں اسی نشان کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ بہت ہی کم فیبرک تھا جس میں ہم نے بہت ہی آرسانی سے ہم نے امریلا فروگ کٹنگ کی ہے اور ان کی سلیبز یہ دیکھیں یہاں سے ہم رکھیں گے چار انچ تو یہاں پہ ہم لگائیں گے نشان سٹیچنگ کا یہاں پہ سلائی آئے گی اور اس کو ہم تقریباً ڈیڑھ ہنچ اور بڑھا دیں گے یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سلیبز جو ہے ان کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے جی جی فرینس یہ ہماری امریلا فروگ جو ہے بچی کی کٹنگ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ریڈ کلر کا شائننگ والا تھوڑا سا کپڑا ہے جو بچا ہوا تھا یہ ہم اس کے اوپر لگا کر اس کی ڈیزائننگ کریں گے اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سٹیچ کر کے بھی دکھائیں گے ہماری اور کافی ساری ویڈیو ہیں ہمارے چینل پہ جس میں بہت سے گرز فروگ ہیں اور بہت سارے اور بھی ڈیفرنٹ ڈیزائن ہیں ٹراؤزر ڈیزائن ہیں فروگوں کے ہیں اس میں لہنگا ڈیزائن بھی ہے اور ہمارے چینل پہ مینڈی ڈیزائن بھی ہیں اور کھانے کی ریسپی بھی ہیں آپ ضرور دیکھئے گا ہمارا چینل سرچ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو یقیناً ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیچ کر کے بھی دکھائیں گے ہمارے اور کافی سارے ڈیزائن کے کپڑے ہیں سٹیچ کیے ہوئے آپ ضرور دیکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کس ڈیزائن کے کس طرح کے اور ڈیزائن والے کپڑے فروگیں کس طرح کے دیکھنے کو چاہیے یا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور سبکرائب کریں شکریہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ موسیقی